موسیقی 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 چالیس دنوں کی سنوائی اور تین مہنے کے انتجار کے بعد ٹرسٹ کا اعلان ہوا اور اعلان کے ساتھ ہی سنتوں میں تقرار بھی شروع ہو گئی ٹرسٹ میں باہر کے سنتوں کو شامل کرنے پر سنتوں میں اُبال آ گیا اور سرکار پر سوال اٹھے شروع ہو گئے سنتوں کی ناراضگی کے بعد آنن فانن میں سنتوں کو منانے کے لیے سرکار کی طرف سے پرتینیدیوں کو جانا پڑا پوژے مہراشری کے سشیوں میں کچھ بھرانتیاں تھیں جن کو لے کر بھی بات چیت ہوئی ہے پوژے مہراشری نے ہم سب سے یہاں کہا ہے کہ سری رام مندر کا بھب نرمان ہو اور شیگر ہو اس کے لیے سب کا ساموہی پریاس ہونا چاہیے اسی کرم میں پوژے مہراشری کا بھی ہم سب کو آدیش نردیش ملا ہے مہانگر ادھیکش ابھیشیک مشرہ تو گول مول باتیں کر کے چلے گئے دعویٰ کیا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن قریب دو گھنٹے تک بند کمرے میں چلی اس ملاقات کا نتیجہ کچھ ایسا نکلا کہ سنتوں کی بیٹھک بھی ٹل گئی سنتوں کے بیچ چل رہی انعاراضگی بھی اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے جاہی رہ بند کمرے میں چلی بیٹھک نے سنتوں کے بیچ کی ناراضگی کو ختم کر دیا ہے جس بیٹھک نے سرکار کے ہاتھ پیر فلا دیئے وہ بیٹھک ٹل گئی اب سوتروں کا دعویٰ ہے کہ ٹرسٹ میں نتی کپال داس اور بی ایچ پی اپادیکش چمپت رائے کو جگہیں مل سکتی ہے اب اس دعویٰ میں کتنا دم ہے اور کتنی سچائی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اب سوال یہ ہے کہ ایسے میں کہیں پر اب انشن چل رہا ہے تو کہیں پر آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ صاحب اس کو پھر سے وچار کیا جانا چاہیے اور ایسے سبھی لوگوں کو اس میں جگہ ملنے چاہیے جنہوں نے لنبے عرصے سے لڑائی لڑی رام مندر کو لے کر کے اندولن کیا آئیے ان سوالوں پر ایک نکاح ڈالتا ہے کہ آر نائن ٹی وی جو آج سوال اٹھا رہا ہے جنتہ کی طرف سے جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر ان تمام چیزوں میں کیا سرکار کے آشواسن سے سادو سنت ناراض ہیں خوش کیوں نہیں ہیں رام مندر ٹرسٹ میں نت گپال داس کو جگہ کیا ملے گی آلانکہ خبریں ایسے آ رہی ہیں کہ ان کو جگہ مل رہی ہیں کیا چمپت رائے کو بھی رام مندر ٹرسٹ میں جگہ دی جائے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ باہری سنتوں سے کیوں ناراض ہوئے تھے آیتھا کے سنت تو ہم رخ اپنے خاص مہمانوں کی طرف کریں گے ان کا انٹرڈکشن ان کا تعرف آپ سے کرائیں گے مگر اس سے پہلے سوال اس بات کا ہے کہ ایک فیصلہ جو کہ سپریم کورٹ نے دیا کہ ان سرکار نے اس دائرے میں رہتے بھی ڈیڈ لائن کے اندر اندر اس بات کا اعلان کر دیا کساب ٹرسٹ کا گھٹن کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد میں ٹرسٹ کے گھٹن کی پرکریا کی شروعات کی جاری ہے مگر رام مندر نرمان کے پہلے یا اس کے پوری ویوستہ یا اس کا پوری پرکریا سے پہلے اس قسم کا ویروت کیا جانا یا اس قسم کی آوازیں اٹھنا سادو سنتوں کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں ایک سوالیا نشان کھڑے کرتا ہے کہ آخر کیا اس میں نسوارت ہو کر کے ایک سر میں سر اب سبھی کو نہیں ملائے جانا چاہیے اتنے لمبے سمے سے جو ایک ویوات چلا آ رہا تھا وہ ویوات تو ختم ہو گیا اور سبھی لوگوں کی کوشش سبھی لوگوں کی لڑائی اسی بات کو لے کر کے تھی کہ وہ رام جن بھومی ہے اس کو سرکار مانے اس کو قانون مانے اس کو دیش مانے اور وہاں پر ایک بھاو رام مندر کے نرمان کے لیے وہاں پر پرکریا کے شروعات ہو تو جب اب پرکریا کے شروعات ہو رہی ہے جو لوگ اپنی بھی فائدے دیکھ رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں اس میں کریڈٹ کی ایک خوڑ سیمچ رہی ہے زاہیر طور پر اگر کریڈٹ کی خوڑ ہے تو پھر اس کو کیا کہا جائے ہمارے کئی سارے خاص میماری سوٹ ہمارے ساتھ میں جڑ چکے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اپروکتا کیپٹن آئیس سنگھ صاحب ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں سواغت ہے سر آپ کا ساتھ میں یتی چیتناند سرسوٹی جی ہے ہندو دھرم گروہ ہے لگاتار ہمارے ساتھ میں تین دنوں سے بیٹھ رہے ہیں اسی ویشے پر چرچہ کر رہے ہیں ساتھ میں ایچ ایس راور جی ہے ہندو دھرم گروہ ہے ابھی لگاتار ہمارے ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں وشنو وینودم جی ہے ہندو دھرم گروہ کے طور پر ہمارے ساتھ میں اس وقت اس چرچہ میں شامل ہیں سواغت ہے سر آپ کا بھی ساتھ میں ہے ساجد موزیو صاحب مسلم اسکولر کے طور پر آپ کا بھی سواغت ہے مولانا ایجاز اتہر صاحب ہمارے ساتھ میں مسلم اسکولر کے طور پر جڑ رہے ہیں آپ کا بھی سواغت ہے اور ڈاکٹر پاون سینہ صاحب ادھاتمک گروہ ہیں ہمارے ساتھ میں آپ سب ہی مہمانوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواغت ہے میں شروعات کیپٹن آئی سنگ صاحب آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں کیا سرکار نے ایک فارمورہ تیار کیا اس کا آناؤنسمنٹ پارلیمنٹ مکیا لیکن اس سے پہلے ان تمام کڑیوں پر نگاہ نہیں ڈالا سرکار نے نہیں برکل جو بار بھائی ایسا نہیں ہے سرکار ہر طرح سے ہر طرح نگاہ ڈال رہی ہے اور آپ ایسا برکل نہ سوچیں ہمارے سنت جو ہے نا پوجھے سنت ہیں اور یہ بہت ہی دیالو لوگ ہیں اسی وجہ سے تو سوال اٹھتے ہیں کہ سب ان کا سمبان کرتے ہیں آپ میری بات سنیں برکل ان کا سمبان ہے اور پوجھے سنتوں کا آدرتوں ہمارے سب سے اوپر ہوتا ہے تو کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ کوئی سنت ناراج ہے ٹھیک ہے اپنی اپنی بات اپنی اچھائیں سب جائر کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آپ دیکھنا کہ کہیں کوئی برائی نہیں ہے سب سبی کی اچھا ایک ہی تھی کہ بھبے رام کا بھبے مندر بنے پربو رام کا وہ بننے جا رہا ہے کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی اپنی بات کہنے کا سب کو ادھکار ہے اپنی اچھائیں سب کی جاگرد تو ہوتی ہے مگر آپ یہ ریکھئے ہیں کہ برود ہے تو برود کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں پاون سنگھا کی طرف آؤں آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب اگر اس سے پہلے اب ایسے میں وینو سنگھ جی کانگریس پارٹی کے نیتا ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں وینو سنگھ جی یہ کیا سرکار کے اوپر جو ایک ذمہ داری تھی ٹرس بنانے کے یہ بات بار بار کہی جاری ہے کانگریس پارٹی کے نیتا ہوں کی طرف سے کساب سرکار نے اس میں ان تمام چیزوں پر دھیان نہیں دیا اور کہیں نہ کہیں اس کو لمبا کھیشتے کے لیے اس پرکریا کو اس طور پر آگلا کر کے رکھ دیا جلوازی میں دیکھئے یہ آج سپسٹ ہو گیا بڑے ساف طور پر کی بھاشپا کی کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر ہے دیکھئے کانگریس پارٹی کی ہمیشہ مول وچاردھارہ ہے کہ دھرم اور راجنیت کو ہم ایک ساتھ ملاتے نہیں ہیں کلب نہیں کرتے دھرم ہمارے لیے آستھا کا وشہ ہے اور وہ ہر آدمی سوطنتر ہے اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنا بھیاس کرنے کے لیے سنکٹ یہ ہی ہوتا ہے جب دیکھئے مول آپ بیسک یو کانٹ چینج بیسک اینی ٹائم کبھی بھی سورج کو بھارتی جنتہ پارٹی اور نرندر مہدی پسچم سے نہیں اگا سکتے ہیں آج کیا کارن ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ اتنے گمبیر ہوتے راجنے تکلاب لینے کے لیے تو آگے رہتے ہیں تو ایک ہپتہ کیا کافی نہیں تھا سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد ایک ہپتے میں یہ آ جانا چاہیے سمیہ سیما جب ختم ہو رہی تھی تب انہوں نے یہ پریاس کیا اس کے بعد بھی جو رام مندر اندولن میں جن کی بھوم کا اگرونی تھی ان کو وشواس میں نہیں لیا گیا بھاتپا کے ساتھ ہی نے کہہ دیا یہ تو ایسا کیوں کیا سرکار کا اس میں فائدہ کیا ہے کہ زیادہ طور پر وشواس میں لیا جانا چاہیے تھا آپ کے حساب سے وشواس میں نہیں لیا گیا کہاں کس کو وشواس میں لیتی ہیں تو نہ کسانوں کو نہ نوجوانوں کو نہ بھروجگاروں کو کسی کو وشواس میں نہیں لیتی ہیں یہ سرکار بہومت کے مد میں پاگل ہو کے کچھ بھی کر رہی ہے دیش کے سادن سنسادنوں کا دورپیوگ کرنے پہ لگی ہے دیش کو پی ہر ویسویت سوچکانک میں ہمارے بھارت کی پرکٹا تو لگا دار زمین دوجھ کرنے کا کام کیا ہے آپ ساتھ سال كان کی ہونر اندر مودی کی غلط نہیں چید کیونہ کی وجہ سے نہ کوئی بیٹی катت بات نہیں ہو سکتی ہے آپ ڈیٹہ پے ست سے تک خطئے ادا پر پر مارک ہوگا ست سے تک خطئے ادھار پر پر مارک ہوگا لگینک ادا پر مارک ہوگا آنکروں کے ادھار پر م tremb pandیں آپ کسی کی آباز کو دمانے کا کام نہیں چاہaidے آپ کو پرمانہ نہیں کرتا آپ کی مسئولی کیا مرمان کے لئے ہم نے ایک سکر 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 مگر سرکار نے انانسمنٹ کر دیا ان تمام چیزوں پر تھوڑا سا ہم وقع اور کیا ہوتا کہ کسی قسم کا کوئی ویروت سابنے نہ آسکے کسی سند کو کوئی نارازگی نہ ہو سکے کم سے کم سب کو بلا کر کے باتچیت کر کے ایک سہمتی بنانے کی کوشش کی گئی تو تو شاید آج یہ استثید نہ ہوتی جی ہاں یہ تو میں بھی مانتا ہوں کیونکہ لگ بھگ 22 سے 25 وہاں ایسے پرمکھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پورا جیون بلیدان کیا اور ان کے ساتھ ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پورا جیون دے دیا تنمندھن سے پوری طرح اس مندر میں مندر کے نرمان کارے کے لئے رہے یعنی ان سب کی بیٹھک ہوتی اور اس کے بعد کچھ نامشیش سامنے آتے اور ان کو یہ دائتو سوپے جاتے کمیٹی اس پرکار سے بنتی تو زیادہ اچھا رہا اور ٹرسٹ ایسی چیز ہے جس میں صدق سے ابھی اور بھی بڑھ سکتے ہیں اچھے شراوش صاحب اب ایسے میں آپ ایک دھرم گروہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں تمام چیزوں پر اپنے گاہ بھی رکھ رہے ہیں سرکار کے کام کاج کو بہت قریب سے اور نزدیک سے دیکھ رہے ہیں چوک ہوئی تھوڑی سی سرکار سے بلکل نہیں کوئی چوک نہیں ہوئی ہے اب میں یہ کہوں کہ جب بابری مجھے ڈانچا گرا تھا اور اس میں میں لیڈنگ آدمی تھا اور میں نے شروع سے لے کے آج تک جب سے ٹی بی کی دنیا شروع ہوئی ہے لگاتا رام مندر کے پکش میں میں ڈیبیٹ کرتا رہا ہوں ہر دو تین ڈیبیٹ روج ہوتی رہی ہیں میں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا گیا میرا بھی کوئی ادھکار بنتا ہے مجھے بھی اس میں رکھ لو ہاں اگر آپ بھکت ہیں تو آپ بھگوان کے لیے کہیں نہ کہیں تپشہ کے طور پر بولیے نہ کہ ہاں ہم بھگت ہیں اور سادو سنتوں کو کس چیز کا لالچ ہوتا ہے مجھے نہیں رکھتا سرکار اس بات کو سوچ رہی گے جو اچھا بکتی ہے جس کو نولیج ہے ان کو رکھا ہے اس کے اندر اس میں آئیے اس بھی رکھے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں لوکل وہ بھی رکھے ہوئے ہیں سب کو تو لیا نہیں جا سکتا اب کوئی گھر میں فنکشن ہوتا ہے اس میں کچھ تو لوگ ناراج ہوتے ہیں سوال اسی بات کیا ہے کہ اگھا سے باہر کے سنتوں کو اس ٹرسٹ میں زیادہ جگہ دی گئی ہے سنت نہ کوئی باہر کا ہوتا ہے نہ اندر کا ہوتا ہے سنت صرف سنت ہوتا ہے وہ کہیں کا بھی سنت ہو چاہوہ امریکہ میں رہتا ہے وہ بھی یہاں اندوستان کا ہی سنت ہے اس لئے جو بھگوان کی آستھام میں اس کی کہنے کے آتما کی لاؤ لگی ہوتی ہے وہ سنت مانا جاتا ہے اس لئے اگر اس بات کو اٹھائے جاتا ہے مگر اسی بات کو لے کر کے اگر سنت آگے بڑھتے تو شاید آج یہ ناراضگی صاحب نے آتی ہی نہیں اور ایسے میں یتی چیتنا نند سرسوتی جی کیا جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں چندولی میں وہاں پر انشن پر بیٹھے ہوئے ہیں آمرن انشن کرنے کی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں یا پھر چیتاونی آ رہی ہے سنتوں کی طرف سے غلط کر رہے ہیں جس میں کامرے سے کچھ لوگ ہیں وہ بڑھتا رہے ہوں زببار جی میں ایک بہت جمہداری سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ سب رام مندر آندولن سے جڑے رہے ہیں چاہے اس پینل میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی سنت ہیں وہ کسی نہ کسی روح سے رام مندر کے آندولن سے جڑے رہے تو آج ہم لوگوں کو صرف اتنے ماتر سے ایک پرسنتہ ہے کہ بھبوے رام مندر کے نرمان میں کا قدم آگے بڑھا ہے اور بھبوے رام مندر نرمان کی رہا پرشست ہوئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم لوگوں کو کوئی اور ڈسپیوٹ کرنا چاہیے انشن کا کوئی اوچتے نہیں ہے سرکار بہت اچھے طریقے سے اس ٹرس کے مادیم سے رام مندر کا نرمان کرے گی اور یہ ہی سپریم کورٹ کا بھی گائیڈ لائن تھا یہ تو بہت سلجیو بھی بات ہے اور ضائع طور پر یہ ہی ہونا چاہیے مگر ہو تو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ نشید روپ سے ہو رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سنتوں کو ایسا کارے شوبہ دیتا ہے آج جس موٹیف کے لیے ہم سب لوگ سمگھ ربھاو سے چلے تھے وہ کارے پورن ہونے جا رہا ہے اور ہماری آستہ رام مندر کی زمین پر نہیں ہے ہماری آستہ رام میں ہے ہمارا وشواس اور ہماری شواس پرشواس رام کے ساتھ ہے رام مندر کا نرمان ہوگا ہمیں کون روکے گا پوجا ارچنا سے تو ہمارے لئے تو رام مندر کے دوار ہمیشہ کھلے رہیں گے اس بات کو لے کر ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے سرکار کا جو بھی قدم میں وہ سکتا رہے ہیں ٹھیک ہے مگر وشنو وینودم جی اب ایسی استثیت میں یہاں پر باتیں بہت بھلی باتیں بہت اچھی باتیں سلجیری باتیں تو کہی جا رہی ہیں سننے میں کہنے میں بولنے میں سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے مگر کیا یہ چیزیں ان سادو سنتوں کے دماغ بھنے ہیں وہ اسے نہیں جانتے ہیں یا سب کچھ جانبوش کر کے آخر وہ لوگ ورود کر رہے ہیں انشن پر بیٹھے مئے ہیں تو پھر اس کے پیشے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دیکھئے سادو بھی دو طریقے کے ہیں ایک ستہ کے لوگو والے یعنی جن کو ستہ چاہیے ایک کو پرم ستہ چاہیے انہیں ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ سیدھا اپنے جیسے ہمارے دونوں دھرم گروہوں نے اس بات کو کیا لیکن کل میرے پاس کئی سنتوں کے فون آئے ایودھیا سے اور آٹھ تاریخ کو یہاں دلی میں بیٹھے کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ اور اس بیٹھے میں کیونکہ ایک آکروش دکھائی دے رہا ہے ان کی طرف سے رام سینہ کو بلکل نہیں چاہیے اس میں کوئی جگہ ہی نہیں چاہیے پد بھی نہیں چاہیے ہم لوگوں کا جو کار ہے تھا وہ ہو چکا ہے اور اگر کوئی ایسی کوئی دکھت آئے گی تو اس کے اوپر بھروت کیا جائے گا لیکن ہمیں کسی ٹرسٹ میں کہیں کوئی میمبر یا کچھ اس طریقے کا کوئی بھی ہم لوگوں کو نہیں چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں ایسا مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ سنتوں کے اندر آکروش دیرے دیرے کیونکہ کئی ایسے سنت ہیں جنہوں نے نتے گوپال داس جی سے لے کر کے اور بھی کئی ایسے سنت ہیں جنہوں نے رام مندر کے لئے کافی کام کیا تو ان کے انویائی جرور چاہیں گے وہ نہیں چاہیں گے تو ایک بار کو ان کے انویائی جرور چاہیں گے کل ہم لوگوں کے بھی رام سینہ کے یہاں سے بھی کئی فون آئے میں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل شانتی سے بیٹھو جو ہو گیا بہت اچھا ہو گیا ہم لوگوں کی آستہ رام میں ہے ہم لوگوں کی آستہ یہ ویواد میں نہیں ہے تو آٹھ تاری کو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا مگر یہ ویواد تو آ رہا ہے اور اس ویواد کی پیچھے ابھی جیسا کہ کہا ساندھو سنتوں کو بھی بھڑکانے کا کام کیا جا رہا ہے تو کیا ساندھو سنت بھی بھڑکتے ہیں کیا وہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اس قسم کے دھرنا پردرشن یا پھر اپنی آواز اٹھانا سب سے زیادہ بھڑکتے ہوئے ہیں جو سپریم پاور ہے نیائی کی ساندھو سب سے زیادہ بڑا گمبیر آروب ہے بڑا گمبیر آروب کیونکہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو سنت ان کے لیے ان کو سننے میں یہ بات تو اچھی نہیں لگے گی کیونکہ ان کے اوپر ایک سوالی نشان کھڑا کیا جا رہا ہے بھگوان رام کے مندر میں اگر کوئی سادو سنت اس پرکار کا انسن کرتا روڑا اٹھکاتا مجھے لگتا ہے وہ سادو ہو ہی نہیں سکتا اس میں ایک کام ہو سکتا تھا جوار صاحب اس میں ایک کام ایک ایک سنن رکی ہے رکے رکے اور اس کار پہ اگر کوئی اس طرح کے روڑے اٹھکا رہا ہے تو یہ اس کے اوپر مگر کیا واقعی یہ روڑا اٹھکانے جیسے استطیقی ہیں یہ کیا روڑا اٹھکانے جیسے استطیقی ہیں یا ایک ایک مانیشمنٹ کا ایک مایکرو مانیشمنٹ ان تمام تیزوں کو لے کر کے کیونکہ یہ مددہ بڑا اہم ہے جب اتنے لمبے ورشوں کی لڑائی چلی اس کے بعد میں اس پہ سفلتہ ملی ہے اگر اس کو اسی احتیاط کے ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں تو پبلک بروز کرے گی اور پبلک کے بروز کا سامنے انسانتوں کو کرنا پڑے گا کہ یہاں نہ ہو کہ آگے آگے اور پبلک پیچھے سادید ناجل صاحب اس طرح کا کوئی بروز نہیں ہونا چاہیے سادید صاحب سب سے پہلے اس بات کو کلیر کیجئے یہاں پہ جبار صاحب آپ نے دیکھا ہے اور میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو بھاسپا کی پوری ٹولی ہے اس نے ہمیشہ رام جی کے نام پہ پولٹکس کیا ہے اور آج جو ہو رہا ہے جو سنت آواز اٹھا رہا ہے کیوں آواز اٹھا رہا ہے اس بات کو جانیے آپ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی سنت آواز اٹھا رہا ہے ابھی جان پیدا کرتا ہے بوچ سنت ہو ہی نہیں شکتا پرمو راوک کے کار میں دھدھت کرنے میں ہمیں رویس سنت بنانی یہ جمعے وشیل آتے کر رہے ان کو بات کرنے جمعے واری سرکار کیوں سرکار کے کار میں جو ہے سرکار کو سپریرکوڈ سرکار کو جمعے واری میں سامنے بیٹھے سرکار 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 آپ نے کہا کہ دو طرح کسی کو اپنے کار دو طرح کے ساتھ ہیں ایک جو ستہ پہنے کی پوشیس کر رہے ایک جو ستہ پہنے کی پوشیس کر رہے میں آپ سے ایک سامنے چاہتا ہوں پھر یوگی جی کس پہ ہمیں یوگی جی کی بارے میں بتائیے لوگی کس پہ ہمیں کیا وہ ستہ پہنے کیلئے کام کر رہے آپ باقو بھی اپنا کام کر رہے رام ملائکہی ملائکہی ستہ پہ ملائکہی 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 میرے ملائکہی 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 پھر س healthy اس پر بتائیے کون ہے اسلام میں دو طرح کے لوگ ایک تو وہ ہیں جو تر یو س سایی کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ایک آدمی سے دو آن آدھے وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ایک آدمی ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ ہے persistent دونوں پڑھنے کے لئے رکھ آئیے اور یہ تمہاری سے کوئی رکھ آئیت ہے حیرت ایک سکنڈ جب کوئی سنگٹھن بنتا ہے کوئی سمو بنتا ہے کوئی ارگنیزیشن یا سنستان بنائی جاتی ہے تو اس میں اس قسم کے باتیں اٹھتی ہیں لیکن کیا اس پر اس بات کو لے کر کے اتنا ہنگامہ مچانا کہ یہ سب کچھ سرکار نے جانبوش کر کے کیا ہے یا جو کچھ سنست کر رہے ہیں بلکل غلط ہے کلیر کٹ بلیک اینڈ وائٹ میں اس طریقے سے کوئی فتوہ ٹائپ کی بات کہہ دینا کیا یہ بھی اوچھت ہے ایک سگنڈ ایک سگنڈ ایک سگنڈ ایک سگنڈ ایک سگنڈ مولانا اتر صاحب مولانا اتر صاحب کسی دھاروک کام کو لے کر کے بہت اچھی باتیں رہی ہیں جی اپنی بات رکھیں اتر صاحب آپ کو آواز آریے سر ملو جی آپ کو آواز آریے اپنی بات آپ رکھیں جی آگئی آگئی جی اپنی بات رکھیں سر آپ دیکھیں اس طرح کی بات اچھی بات نہیں ہے اور اس طرح کی سرکار نے ایجیس طریقے سے اب وہ ٹھیک ہے سرکار کے لیے سپریم کورٹ کے نردیش ہیں سرکار اس کو پر اپنا کام کر رہی ہے اور اس کو پر اس کو اپنا کام کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے لیکن سرکار کو بھی اس بات کا خیال لگنا چاہیے ہے کہ کسی کی بھاؤناوں کو ٹھیس نے پہنچنا چاہیے ہے کس کے بھاؤنا کو ٹھیس پہنچ رہا ہے دیکھیں سرکار اس کے اندر جیسے کہ اس طرح کے باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ سادو سنتوں کے درمیان بیچ میں آپس میں اس طرح کے اختلاف ہو رہے ہیں تو کوئی بھی دیکھیں مہا پالا یہ ہے کہ مذہب کوئی بھی ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو سارے دھرم برابر ہیں اور سب دھرم جو ہیں کہ اللہ کی باتیں بتاتے ہیں مگر یہ تو سارے سارے دھرموں کے بیچ میں اس قسم کی باتیں آتی تو ہوتا ہے کیا مسلم پرسنلہ بورڈ اور سنی وقت بورڈ ایک مت پر آسکے ریویو پیٹیشن کو لے کر کے کسی کا کہنا کچھ اور تھا کسی کا کہنا کچھ اور تھا ایک ہزار سنستانے ایسے اٹھ دیں ابھی تو پانچ اگر جمین پر پندر چلے گا کیا ہوگا اتر صاحب ابھی تو بولنگے مجد بناو کوئی بولنگا کچھ بناو پندر پتہ چلے گا آئے گا کہ جیسے آہ وہ مزید ایشر کمیٹی والوں نے کہہ لیا کہ ہم کو اس کو جب کو زمین دی جانی ہے ہم کو نہیں چاہیے کچھ سنتی ایسے بھی ہے جنس کا اپنا پرسنل سواد ہوا ہے پرسنل سواد کلا ہوا ہے ابھی تو یہ کس ہے جنس میں پر نکلیں گی راب مندل سے لینا دینا نہیں ہے ساڑی صاحب یہ پرسنل مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پرسنل مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے سنتوں کو گمراہ کیا جو سنت شروع سے لگ رہا ہے جو سنت شروع سے لگ رہا ہے وہ رام کا کبھی برود کریں نہیں سکتا ہے سنت کی اچھا ہو سکتی ہے وہ مانتا ہوں مگر سنت کبھی رام کا برود نہیں کرے گا وہ رام کا برود کرنا ہے وہ سنت ہوئی نہیں سکتا ہے وہ کئی نہ کئی کسی سے جڑا ہوا ہے اپنے رام زی کے نام پر برود کیا ہے وہ رام پر برود کریں گا وہ کسی کا اجنڈا لے کر سلنا ہے یہ میں اس بات کو نہیں پہتا ہے کوئی بھی خط نہ رہا ہے اور کوئی ساتھ برود کرنا ہے یہ غلط ہے اور یوگی جی کی جو بات کریں میں کہہ رہا ہوں یوگی جی ساتھ سنت ہم سبھی آپ کے ساتھ ہیں برس و ہی ہجاروں ورس میں ایک پیدا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے اب سوال یہ ہے سوال یہ ہے آروب آروب آپ کے اوپر آپ کی پارٹی کے اوپر گئی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو کام ایک جو کام سفلتا پرورک طریقے سے بہت بمستر طریقے سے ہو رہا ہے آپ لوگ اس کو اس میں اڑنگا ڈال رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں آپ لوگ بھڑکا رہے ہیں جان بوش کر کے کونس پارٹنگ اس میں سنتوں کو بھڑکا رہی ہے اور اس قسم کے مدرے سامنے آ رہے ہیں آپ دانت ہے آپ کو دانت ہے یہ کتا ہے یہ ہندوستان کے سو کروڑی تو آپ لوگ بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں آروب یہ ہے کہ ساٹھ سال تک لڑکایا رکھا اور آپ بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں اگے صاحب ایک سکر میں آپ لوگوں کی طرف آ رہا ہی ہے موسیقی 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 پہلی بات یہ ہے سپریم کورٹ نے کہاً نون فروری تک سرکار ٹرسط بنا دے سرکار نے اپنا کام کر دیا ٹرسط بنا دیا اب ٹرسط بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک دو مہینے میں وہ بن کے تیار ہو جائے ایک سامانے سے ہم ہی لوگ جب ٹرسط بنانے چلتے ہیں دو دو تین مہینے چار مہینے ایسے ہی نکل جاتے ہیں اور یہ تو بہت مہت پر نکا رہے تھا خیر وہ ٹرسٹ بنا اور ٹرسٹ میں بہت سارے لوگ نہیں رکھے جا سکتے رام جی جب ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں سرکار کی ایک مجبوری ہے رام جی جب یہ کہتے ہیں میں یہاں باجپا کی بات نہیں کر رہا ہوں سرکار کی بات کر رہا ہوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رام جی دیش کے پرتیک ہیں اور یہ بات ہندو اور مسلمان بھی کہتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں اس بات کو جو دیش کا پرتیک ہے تو وہاں دکھن سے بھی کوئی وقتی ہو تو اچھا رہے گا اکتر سے بھی پورا پچھم سب جگہ سے وہاں لوگ ہو وہاں ہمارے دلیت بھائی بھی ہو وہاں اوبیسی بھائی بھی تو سنتوں کا نہ کوئی کشیتر ہے نہ کوئی بھاشا ہے نہ کوئی جاتی ہے مگر چراغ تلے ادھیرہ ہو جائے تو تھوڑا سا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نا ادھیرہ کے لوگوں کو یا وہاں کے سنتوں کو جو مل رپ سے وہاں کے ہیں رہ رہے ہیں نظر انداز کرنا تو سوال تو میں اگلے پانچ سا سیکنڈ میں بس وہی بات کہہ دیتا ہوں دوسری چیز یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا دو تین بھبوتیاں ہیں اگر ان بھبوتیوں کو ہم ٹرس میں جگہ دے دیں گے اور جو مجھے لگتا ہے یہ ایسا ہو جائے گا تو یہ اچھا رہے گا یہ اچھا رہے گا یہ نظر انداز ہو گئی یہ ٹھیک نہیں رہا لیکن یہ نظر میں آج آ گئے ہیں اور بہت جلدی اس کا دراکران ہو جائے گا دوسری چیز سنت کے اندر متبھید ہوتا ہے منبھید نہیں ہوتا یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں سنت کا ہردہ وشال ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی ایک ناراضگی ظاہر کی ایسی ناراضگی ایک سمیہ میں رشی وشوا مطر کو بھی تھی تو یہ ناراضگی جاہر کرنا یہ اس بات کو دکھاتا ہے کہ وہ بدھیمان لوگ ہیں بدھیجیوی لوگ ہیں تو ناراضگی ظاہر ہو گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں منبھید ہو جائے گا اور رام مندر کے نرمان کو وہ سنت جو اس سے ناراض ہیں اسے روک دیں گے کوئی نہیں روکنے جا رہا کسی کو یہ ہوگا اسی بھوٹا کے ساتھ ہوگا دیکھیں تو آپ سمیہ کیپٹین آئی سنگھ سے ایک سمیہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنت سمیہ بھاجپا سے ناراضگ ہے سر ایک سکنڈ اب سرکار سرکار کے اوپر سرکار سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے میں جتنا دن جی آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک سکنڈ سر ایک سکنڈ کیپٹین آئی سنگھ ساہ ایک سکنڈ وینو سنگھ جی وینو سنگھ جی وینو سنگھ جی وینو سنگھ جی تھوڑا سا دھر رکھے سر تھوڑا سا دھر رکھے سر تھوڑا سا دھر رکھے سر تھوڑا سا دھر رکھے ایک سکر دائلوگ میں نہیں رکھا گیا ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا یہ دھوکے بات پارٹی ہے یہ جمعیل بات پارٹی ہے یہ جمعل بات پارٹی ہے یہ جمعل بات پارٹی ہے ایک سیکنڈ کیپٹن آئی سنگ صاحب اب ایسے میں کیا کوئی آشواہ سکھ ایک میں میرے جواب لے آپ سوال لیجیے سر ارے سر ساکھ آپ سوال کو ہو سر آپ اتنے بڑا سمجھے مدل پر پاکستان جاگے آئی ہے ساری سر سلامہ سورا کرتی ہے ان کا ایجندا لے کے آتی ہے کیا بات پر جائے گی کسی اور طرف بھندان کیجئے سر ایسا سلطوں کے چروح مدد کر ان کے آشیروات سے بھی پرکست بنانی چاہیے دی کتنے گھٹیاں سمجھ بولے ہیں کتنے گھٹیاں سمجھ بولے ہیں کتنے گھٹیاں سمجھ بولے ہیں سمجھ بولے ہیں یہ دیشتروں پر مدل ہو گئی ہے اکسپاس کرنے کا کام کرے گا آپ کی تانہ سمجھ بولے ہیں اور دیشتروں کا سمجھ نہیں چلنے دے گا بند کرنے لگے ہو تم لوگ بند کرنے لگے ہو پاکستان کی سوچ لے کے چلنے لگے ہو دیشتروں کا سوچ بک چکی ہے ایک سوال ہے میرا جبار صاحب ایک سوال میں ساجی صاحب آپ کی طرف آرہو سر میرے سوال کا جواب نہیں آیا کیپٹن آئی سنگ صاحب کیا آپ سرکار کے طرف سے چونکہ آپ پر وقتا کے طور پر یہاں پر ہیں کوئی آشواسن جنتا جو اس وقت دیکھ رہی ہے ہمیں ٹیلیویجن پر اس وقت اس چرچہ کو کوئی آشواسن آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ خاص طور پر اسے نیت گپال داس کا نام کا ذکر کیا جا رہا ہے چمپت رائے جی کے نام کا ذکر آ رہا ہے کیا ان لوگوں کو جگہ ملنے جا رہی ہے دیکھو ایسا ہے جبار بھائی یہ ٹرسٹ کوئی ایک چھوٹا پورا ٹرسٹ نہیں ہے نہ کسی کوئی ایک کوئی ایجنسی کا ٹرسٹ ہے یہ ٹرسٹ وہ بننا جا رہا ہے کہ جو اتحاسک ٹرسٹ ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ نہیں کہ کسی کو بھی لگا لو چنتہ اس لئے بڑھ جاتی ہے چنتہ اس لئے بڑھ جاتی ہے اور ایسے بات بھی بات ہوں تو اس میں جس کو بھی جوڑا جائے گا اس کو جس جگہ پہ لگایا جائے گا اس کو اس بات کا اس جگہ کا انبھاب ہونا چاہیے اگر ہم یہ نہیں ہے نام کے بن جائے اور وہاں کا کام ہم کرنا پائے سرکار کی جمعہ باری ہے سرکار کوئی ان کی لڑائی کو لیکن دی تو سمان اٹھنا ہے یہ پوری زندگی انہوں نے لگا آپ پکندر ہی پاکھت کوئی آپ پکندر ہی پاکھ کرنے کا ہے آپ سنے بھروت کا کماندر لی آپ سنے بھروت کا کماندر لی آپ سنے بھروت کنڈر لی آپ پنڈر لی آپ بھروت کی جیسے کماندر جائے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک سکت ایک سکت ایک سکت سرکت جلدی سے بات کئی گا سارے پیسے پاکستان کی آئی ہے سائی ایس میں سر مرکی ہے سر ایک سکتا ہے آپ جو ہے نا برود کرنا تو جانے آپ برود نہ کرنا آپ دیش کے پرمدیوار کو سنت سمات کو کرمچاری ورگوں کو دیش کے ہر ورگوں کو چیلیت کرنے کا کوئی کتنیت میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سکتا ہے چیتنان جی ایک سکتا ہے یہ کسی کی جو پہ دیکھ رہے ہیں ایک سکتا ہے چیتنان جی کارپنال صاحب ایک سکتا ہے سر ارے سر 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 رکھے نا سر رکھے نا ڈلی وردان صاحب چناو کے پرچار خواست ختم ہوگا ایک سکتا ہے آپ سبھی لوگوں سمیچ ہوں گا پلیز پلیز چناوی ریلی مد مرائیے سر چناوی ریلی مد مرائیے چناوی ریلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک سکتا ہے ایک سکتا ہے ان کو تو سنجھے چیتنان جی ایک سکتا ہے وینو جی ایک سکتا ہے ایک سکتا ہے چیتنان جی اب سوال یہ ہے یہ تو سادھوں سنتوں کے شامل کی جانے کو لے کر کے ہنگامہ اور چرچا ہے مگر کلیار سنگھ جی نے جو بات کہی کہ اگر دلت کو شامل کیا گیا تو او بی سی کو بھی اس میں شامل کیا جانا تھی کیونکہ دلت بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی بھائی ہیں لیکن شامل کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے ابھی یہ ترس ایک فارمل روپ میں ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے پہلی بات تو اس کو سمجھنے کی آبشت ہے ابھی ترس کا بستار ہوگا یہ ایک کیونکہ ایک سمیں سیما نرداریت تھی سپریم کورٹ کی تین مہینے میں یہ ترس نرمان ہونا ہے اور یہاں آر نائن نے بھی بریکنگ چلایا تھا کہ تین مہینے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیے اس کا بھی کاغنی جنس لیتے ہوئے سرکار نے سٹرس کا نرمان کیا ہے ابھی اس کا بستار ہونا ہے ابھی اس میں نام اور ایڈ ہوں گے تو مجھے لگتا ہے سبھی کے نام دیرے دیرے آ جائیں گے اس میں اتنا اتاولا پن دکھانے کی کوئی آوشکتہ ہم لوگوں کو نہیں ہے اور رام مندر کا نرمان ہوگا ہمیں بھوے رام مندر کے درشن ہوں گے یہ ہی ہمارے لئے بہت ہے یہ بات تو ہے یہ تو سبھی ہر کو یہ بات اس بات کو کہہ رہا مگر ایچ ایس راوہ صاحب اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہنگامہ ہوا یہ ورود ہوا اس کی وجہ سے اب اس پر پنر ویچار کیا جائے گا یا پہلے سے یہ پنر ویچار ہو جانا چاہیے تھا بار بار سوچ ویچار کے ساتھ میں سب سے ملاقات کر لی ہوتے کیونکہ اس وقت انشن پر جگت گروپ پرمہنسا چاریہ جی چندولی میں بیٹھے میں الٹیمیٹم دے رہے ہیں سرکار کو کہ اس میں شامل کیا جانا چاہیے نام مہن بھاگوات جی کو بھی سمان کیا جانا چاہیے جو سادھو سنت فقیر ہوتے ہیں ان کی کوئی جاتی ہوتی نہیں ہے ان کا کوئی سماج کو بھی نہیں ہے پہلی بات جو سنت اگر ہے تو ان کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے پہلی بات تو اور اگر کوئی اس طرح سے انسن کر کے بیٹھا ہے تو مجھے لگتا ہے اس کی کوئی اور ایسا ایسا کام جو کرتی رہی ہے بہت سارے ایسے سنت ہیں کہ جو کانگریز کے گنگاتے ہیں اور ان کا ایسے بھی بہت سارے سنت ہیں جو کبھی گنگاتے ہیں سفا بسپا کبھی گنگاتے ہیں میرے ساتھ چلو سر بے کرا لو میرے ساتھ چلو سر بے کرا لو اور وہ ساتھ چلو سر بے کرا لو جو رام بکت کوئی بیٹھے گا ہی نہیں جس میں سنت پنے کا اپنا ستہ توبہ بیٹھے گا ہی نہیں ڈاکٹر پوان سنا جی اب یہ باتیں تو یہاں تک تو ٹھیک تھی کساب ان کا بھی نام ہونا چاہیے ان کو چھوڑ دیا گیا ان کو نظرانداز کر دیا گیا مگر دلت ورسس او بیسی یہ کیا لانا ضروری تھا اس بیچ میں دیکھیں یہ ورسس جیسی تو چیز نہیں ہے اور یدی ہم نے اپنے وہاں دلت بھائیہ کو لیا ہے تو ایک وہاں او بیسی بھی آ جائیں تو اس میں کوئی بھرا نہیں ہے کیونکہ رام جی تو سب کے ہیں اور جو ٹرسٹ بن رہا ہے یہ کوئی پرائیوٹ ٹرسٹ نہیں ہے یہ پبلک ٹرسٹ بھی نہیں ہے یہ ایک طریقے سے سپریم کورٹ کے آدیش پر سرکاری ٹرسٹ ہے تو اگر اس میں ریپرزنٹیشن مل جاتا ہے سبھی لوگوں کو تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دند کارانے سے لے کر یدی ہم ہم پی تک سفر دیکھتے ہیں تو بھگوان رام جی کو بہت بڑے سطر پر جو سہیو کیا ہے وہ آدھی واسی بھائیوں نے کیا ہے تو یہ کیونکہ ایک طریقے سے یہ دھنیواد گیاپن ہوتا ہے یہ ٹرسٹ میں آکے سارے لوگ ایک بیٹھک پہ بیٹھے گے اور سارے کارے کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے بس ٹرسٹ میں جو جو بھی آ جاتا ہے تو وہ ہے پورے سمودائے کوئی دھنیواد گیاپن ہو جاتا ہے تو اس میں نشطر سے اس کا وستار ہوگا اور اس کے لئے بہت جلدی امنمنٹ داخل کرے گی سرکار اور اگر اس میں تین چار انہے لوگ بھی آتے ہیں تو یہ اچھا رہے گا اور یہ ٹرسٹ کو مضبوطی ہی پردان کرے گا اس آندولن کی اچھی پردیتی ہی ہوگی اسے اور بھویتہ کی طرف ہم بہت آسانی سے سہولی سے بڑھ سکیں گے مگر کیپٹین آئی سنگھ صاحب ایسے میں ان ٹھیک ہے ایسے بہت سارے نام جو کہ صاحب نے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو نظرانداز کر دیا گیا یا کتنی لوگوں کو شامل کریں اس پرسٹ میں اس کی ایک لیمٹیشن بھی ہے مگر کم سے کم ان لوگوں کو رکھا جانا چاہیے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی ساندولن میں نکال دی ہے دیکھو جب بھائی ابھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ کس کو رکھ رہے کس کو نہیں رکھ رہے ہو سکتا ہے کہ ہم جن کے اوپر جو ہے نا بیرو دیتر اور یہ سب چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ انہی کو نام اس میں آ جائے تو یہ جو ہے نا سرکار برکل اس میں لگی ہے اور گہن اس کے اوپر جب وہ کر رہی ہے ادھیان اور تب یہ ٹسٹ بنے گا ایسا کچھ آپ نہ سوچیں ابھی سے کتے ہی نہیں آپ کر لیتے آپ ایک منٹ سننے کی چھمتہ رکھے آپ سننے کی چھمتہ رکھے آپ سننے کی چھمتہ رکھے یہ گلت ہے یہ آپ ڈیویٹ میں بیٹھے ہو دھرنے پہ بیٹھے ہو نہیں آپ ڈیویٹ میں بیٹھے ہو کہ دھرنے پہ بیٹھے ہو آپ ڈیویٹ میں بیٹھے ہو کہ دھرنے پہ بیٹھے ہو کہ آپ ایک سگر ایک سگر ایک سگر ہر بات پڑا آپ لوگ ایسے کاؤنٹر کریں گے بتر کو بیش میں رو کرے گے تو چیک بات نہیں ہے س examine کرمچاریوں سے ایک سکت میچ س خین مگر ایک سکت kaptpn خبن میں پوچھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سادھو چندہ سادھو دھنے ویٹھے آپ نے کرپاتی مہاراج پر گولیاں چلائی تھی کامرے سرکار نے گولی چلائی تھی اور وہاں ساکھ سادھو مارے گئی تھی اور ملائم جی نے گولی چلائی تھی اس سوال یہ ہے کہ باتیں نکلیں گے ایسے ہی تو دکلتی چلی جائیں گے اسی لئے اسی لئے آپ نے اپنی باری پر گولیاں یہ وقت دیکھ رہے ہیں جو چلائی29 طرف نہیں کریں گے ایک سکتھل گے ڈیسے سادھو چیزیں آنا چاہیئے اس کے لئے جو فائنل تصویر ہے پکچر ہے اس میں ابھی کافی وقت لگے گا مان منوول کا ایک سلسلہ شروع ہونا باقی ہے دیکھئے کل جو میری بات ہوئی سنتوں سے تو ایسا آکروش تھوڑا سا دکھا اب وہ تو آٹھ تاریخ کو بیٹھک ہوگی اس میں پر کلیر ہوگا کہ کس طریقے کی ان کی مانگ ہے اور کیا چاہتے ہیں وہ اب یہاں ایک بہت سپسٹ بات ہے جیسے ہماری ہی رام سینہ کو ہی لے لو ہم نے رام سینہ بنائی تھی پورا جیون رام کو دیا رامانہ سینہ تو نہیں بنائی تھی تو کلیر ہے رام سینہ بنائی تھی تو رام کے لئے لیکن چھوڑا سا بکلپ یہ تھا کہ سب لوگوں سے بات کر لیتے ہیں سب لوگوں کو بھلا لیتے ہیں سرکات لیکن ٹھیک ہے اب ان کا جو بھی فیصلہ رہا اب ہو سکتا ہے سنتوں بھی اپنا کو فیصلہ دے دیں لیکن ابھی اس چیز کو کلیر کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سنت واقعی سنتوسٹ سنتوسٹ رہتا ہے اب یہ آٹھ تاری کو کلیر ہوگا آٹھ تاری کو کلیر ہوگا ہم لوگوں کی بیٹھا کھوگی اس میں کلیر کیا جائے گا دلی کے چناؤ پرچار پرسار کا وقت ختم ہو چکا ہے آج آپ سے تھوڑے دیر پہلے چناؤ پرچار سے اس چیز کا کوئن دینا نہیں ہے چناؤ کے سمیے پر اس چیز کو پارکتے ہیں میں بیٹھے سبھی سنتوسٹ سبھی پرنس جنوں کا للا سنکے اور اس کا سمانان کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں مولانا اتحر صاحب میں آپ دونوں لوگوں کی طرف آ رہا ہوں سانجی صاحب مولانا اتحر صاحب مولانا اتحر صاحب اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی آدیش کے حساب سے وہ پانچ اکڑ زمین دی جانی تھی اور جسے چنہیت کر کے جس کا آناؤنسمنٹ کر دیا گیا آپ کو آواز اگر آ رہی ہو مولانا اتحر صاحب تو جواب دیجئے گا کہ آخر اس پر بھی ایک طریقے سے الگ الگ مسلم سمدائے کے الگ الگ سنگٹنوں کے طرف سے آواز آ رہی ہے اس میں بھی ایک سر نہیں ملا پا رہے ہیں آپ کو زمین چاہیے یا زمین نہیں چاہیے وہاں مسجد آپ بنائیں گے یا اس کو دان کر دیں گے کوئی ٹرسٹ اس میں ہسپیٹل یا کوئی اسکول کالج اس میں بنائے جائے مولانا اتحر صاحب دیکھیں جہاں تک کہ ہاں دیکھیں جہاں تک کہ سپریم کورٹ نے زمین دی ہے وہ کسی مسلم آرگنیزیشن یا ادارے کو نہیں دی ہے وہ سنی وغبورڈ کو دی ہے اور اب یہ فیصلہ کرنا سنی وغبورڈ کا کام ہے کہ وہ اس زمین کو پر کیا کرتا ہے اس پر مزد بناتا ہے اسپتال بناتا ہے یا کوئی اور اس کو پر ایکٹیوٹی کرتا ہے وہ کیا پیادرکریشن سنٹرہ بناتا ہے کیا بناتا ہے اس کا فیصلہ کرنا سنی وقت بورٹ کا کام ہے چونکہ زمین سنی وقت بورٹ تو ملی ہے لہذا اس کے بارے میں کسی کو بولنا نہیں چاہیے جو سنی وقت بورٹ اس کا فیصلہ کرے گا تو وہی ماننا چاہیے مگر وسیم رزوی صاحب یہ کرے ہیں کہ یہ زمین سنی وقت بورٹ کے بجائے شیعہ وقت بورٹ کو ملنا چاہیے مسجد وہاں پر میرباقی نے بنایا تھا جو کہ شیعہ تھا تو اس حساب سے شیعہوں کو وہ ملنا چاہیے آپ ہی لوگوں میں ٹکراؤ اس طریقے سے دیکھیں ایسا آئے گا کہ وسیم رزی صاحب نے جو سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دی تھی اور داخل کیا تھا اس کو تو چونکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی مرحلے میں اس کو ہٹا دیا نکار دیا ہے لہذا ہمارے خیال میں وہ آلہ چپٹر تو کلوز ہو گیا ہے ابھی پھر سے آواز اٹھا رہے ہیں پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس زمین کے مالک ہم ہے شیعہ وقت بورڈ اس زمین کا مالک ہوگا تو یہ ٹکراؤ کیسی تھی تو آپ کی یہاں بھی اس سے زیادہ بڑے اسطر پر ہے دیکھیں ایسا آئے گا مالک کون ہے یہ فیصلہ تو کورٹ کے اندر بحث ہونا تھی اور جب کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو اس فیصلہ کا احترام جیسا پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا اس کا احترام کیا گیا پورے دیش نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا اور سپریم کورٹ ہی نے سنمی وفبورڈ کو دیا ہے تو سنمی وفبورڈ کا عدی کار ہے جو دل چاہے وہ کڑے اسنا ہمیں بول لے گا کوئی ریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ساجد صاحب اب ایسے میں الگ الگ نظریہ الگ الگ خیال الگ الگ باتیں میڈیا کے مادم سے باہر آ رہی ہیں چاہے وہ راجنیتک گلیارے سے ہو مسلم نیتہ ہو ہو ایسی جیسے لوگ ہو یا پھر اب وسیم رزوی نے جو بات کہی یا آپ لوگوں کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں یا مسلم پرسنلہ بورڈ ہو یا پھر اب سنی وفبورڈ ہو یہ بھی تو ایک بڑا ہی رار کا جیسا استطاعی دکھ رہی ہے دیکھیں سمجھنے والی بات ہے کہ تین مہینے سے یہ خاموس بیٹھے ہوئے تھے بلکل نہیں بیٹھے تھے تین مہینے سے ہماری پوری تیاری چل رہی تھی آپ تین مہینے کے انگلت سے تین مہینے میں بنا دیں تین مہینے سے پہلے سمائے شیبہ میں بنایا یہ غلط میں بے رکل آپ جو ہے نا آپ کے پاس برگلانا آپ جنگوں کا برگلانا چھوڑ دیں آپ جو ہے نا ساہیند باک کی ساہیند باک کی یہ جنا یہاں آپ کے بعد پولٹک کی آرے ساجی صاحب تو آپ بھر بھر بھی تو سنی وشیہ کر رہی ہیں آپ بھر بھی سنیوشیہ کر رہے ہیں ہم نے اپنا کام سوال یہ ہے کہ سنیوشیہ کون کر رہا ہے آپ بھر بھی کر کے چکھا دیا اور پر بھر رام کا بندر بھی ہم بھب اسی جگہ پہ بنانے جا رہا ہے پر رہا ہے چونکہ آپ برگلانہ لوگوں پر چھوڑیں آپ اپنی سوچ اپنے میں رکھیں آپ اپنی چناؤ جتنے کے لیے آپ کی جو سوچ ہے بس جب بھی چناؤ ہوتا ہے جب بھی چناؤ ہوتا ہے آپ لوگوں کے بیچ بنانے جائیں یہ چناؤ کب کب ہوتا ہے یہ جو ہماری سوچ ہے سوچ اپنے چناؤ کب ہوتا ہے آپ نے کچھ آئے تو یہاں جب آئے تو کچھ اچھی سوچ لے کے یہاں نہ آئے ہم اپنے کام باقو بھی کرنا ہے اور سمائے سے ہمارا ہمارا کچھ سمائے سے بنایا ہے سمائے سیمانہ بنائے ہماری سرکار بہت ہی سمویدن شیل ہے ہر کام چائم سے کرتی ہے سارا سماج آپ کے ساتھ ہے اوروں کی طرح دیلورہ نہیں پیٹھتی ہمارا پلان مندری وہ ہے کہ موڈی ہے تو ممکن ہے ہم آپ کے ساتھ ہے وہ پلان مندری نہیں ہے موڈی ہے تو ممکن ہے ہر مورچے پر فیل ہونے کے بعد جن جن گھرگر کی یہی بات نہیں کرے گا باچپا بھگاؤ دیش بچاؤ کانگریس لاؤ دیش بچاؤ اب سوال یہ ہے آپ بھاشپا بھگاؤ کی بات کرتے ہیں کہ ڈنڈے مار کے بھگائیں گے چناوی ریلیوں میں آپ لوگ کہتے ہیں راہل گاڈی اگر اس کسیم کی بھاشاں بھارت بنائیں گے بھی پچھ مکم بھارت بنائیں گے ہم کو ووٹ کے مات دنے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ چرچہ سر واپس آتے واپس آتے واپس آتے ایک سکر واپس آتے ٹھیک ہے ڈکٹر پون سنیہ صاحب کے طرف میں آ رہا ہوں ایک سکر ڈکٹر پون سنیہ صاحب کو سنیے گا ڈکٹر پون سنیہ صاحب آری سر خامس پہ ہوئی ہے یہ دیس راست بات پہ چلے گا ٹھیک ہے ایک سکتر یہ جو ایک استطیق ہے اس استطیق کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کتنا وقت لگے گا سرکار کو یا اس پر کیا ہونا چاہیے جلدی ہی اس کا نفٹارہ کر کے اور اس پرکریہ کی شروعات ہو رام مندر کے نرمال کی پرکریہ کی شروعات ہو جانے چاہیے دیکھیں پرکریہ کی شروعات تو اس دن ہو گئی تھی جب کورٹ میں اس کی کنٹینویس سنوائی ہونی شروع ہوئی تھی پھر کورٹ کا فیصل آیا اور اس کے بعد کورٹ نے تین مہینے دیئے اور کوئی بھی چیز دیکھیں ٹرسٹ جیسے چیز ایک دن میں نہیں بنتی ہے اور اتنا بڑا ٹرسٹ ایک دن میں نہیں بنتا ہے دوسری چیز اس میں زمین کی نپائی اور یہ اور وہ یہ بہت وقت دے لیتے ہیں چونکہ میں نے بھی ایک ٹرسٹ کبھی بنایا تھا تو مجھے معلوم ہے اس میں کتنی دکھتے آتی ہیں اور اگر یہ جلدی بن جاتا تو یہ بھی الزام سرکار کا ہی ہوتا کی اتنے جلدی جلدی میں سب کر لیا کیا پہلے کی تیار ہو گیا نو فروری دیکھیں میں بھاچپا کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ نو فروری کیونکہ نو فروری کورٹ کی ڈیٹ تھی نو فروری تک بننا تھا اس لیے وہ بن گیا ٹھیک ہے اور اب یہ جو اس میں کچھ ایشیوز آ رہے ہیں اور ان ایشیوز کو ریزول کرنا پڑے گا یہ ایک دم تیہ بات ہے آپ کسی کو ناراض کر کے یہ ضرور ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس پندرہ دن کے درندر یہ ایشیوز بھی ریزول ہو جائیں گے جن کو موقع نہیں ملائے ٹائم دو سیکنڈ ملے تو ان کو ٹھیک سے بولنے دیں آپ ہمارے کانگریز بھائیوں کو سمجھائیں کہ کم سے کم اپنی بحاثہ پہ یہاں سیم برتے ہیں کم سے کم یہاں بھی آکے گلہ نہ دماؤں گئیں میری گزاری سمی سے ہے کہ سنگلو بحاثہ میں سیم مرتے چیتنا سرسوتی جی اب آخر میں کیا کہنا چاہیں گے آپ خود ایک دھرم گروہ ہیں اور ایسے میں اس قسم کی رار کی تصویریں جب سامنے آتی ہیں تو اسے دیکھنے میں ٹھیک نہیں لگتا سننے میں ٹھیک نہیں لگتا نہیں بلکل زباہ جی میں اس بات سے سہمت ہوں کہ یہ جو تصویریں آج آ رہی ہیں یہ شوبنی ہیں اور یہ سنتوں کو شوبہ نہیں دیتا کم سے کم سنتوں کا یہ کرتے نہیں ہیں اور یہ نشت روپ سے ہے کہ کسی بھی ویکتی کو چھوڑا نہیں جائے گا ابھی پراروب تے ہوا ہے کیونکہ ایک سمیہ سیمتی اور یہ زکر آپ اس کو کیسے عمل درامت کے طور پر دیکھا جائے گا مگر اب وشنو وینودم جی اب آشواسن سرکار کی طرف سے تو آ رہا ہے بی جے پی کی پروکتہ تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا انتظار تو کر لیجئے آپ لوگ جلدی بیاکل ہو جاتے ہیں نہیں نہیں کوئی بیاکل نہیں ہے سب انتجار میں ہیں اور اتنے سمیہ سے انتجار کر رہے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہے سرکار پر بھروسہ ہے سرکار جیسا کرے گی بہت اچھا کرے گی دیکھئے ابھی ابھی سن لیجئے بینو صاحب بینو صاحب آخری لائن آخری لائن سنتوں کو بخش دیجئے کم سے کم آخری لائن اتنا مہتپور کاری ہے اتنا مہتپور کاری ہے اتنے لمبے عرصے سے لوگ انتظار کر رہے تھے تھوڑے سے انتظار میں آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بینو صاحب نہیں کوئی نہیں دیکھئے میں کیا کہہ رہا ہوں بہت سرل بحثہ ہے ایودھا کے سنتوں کی ناراضی اتنا ہیرے میں نہیں ان کی بھونگا رہی ہے بھاچپا بھاچپا نے تو کرسی ہتھی آنے کے لیے لے دے کر کے گھوم پھر کر کے راجلیتک نظریہ ہم وقت میرے پاس جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے میں معافی چاہمہ کے آخر میں آخری کومنٹ کے لیے نہیں آسکا آپ سب لوگوں کی طرف ایک بار پھر سے بہت شکریہ کیپٹن آئی سنگ صاحب وینود جی اور چسراوت جی صاحب یتی چتنان سنسوتی جی وشنو وینودم جی ساجد موجب صاحب اون سنہ جی اجاز ابباس صاحب اتہر صاحب آپ سبھی لوگوں نے وقت نکالا آرنائی ٹی وی کے مادم سے دراصل تھوڑا سا انتظار آر کیجئے آج کی بحث کا اگر نسکش دیکھا جائے تو سرکار کو ان چیزوں پر ان ویندوں پر ایک بار پھر سے ویچار کرنا چاہیے اور شاید سرکار ویچار بھی کر رہی ہے تھوڑا سا وقت تو دیجئے انتظار کیجئے اور امید اس بات کے رکھے کہ سب کچھ بہت اچھا ہوگا ابھی کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہی آنائن ٹی وی موسیقی